پرشن سب سے پہلے میں آپ کے دوارہ کیے جا رہے اس پریاز کے لیے اللہ کے بعد آپ کو دھنیواد دینا چاہتا ہوں اور اللہ سے پرشن کرتا ہوں کہ اسے آپ کے اچھے کاموں کے ترازوں میں رکھے اور اس سے ہر اس ویکتی کو لا بھانویت کرے جو اس سے افغت ہوتا ہے چاہے وہ مسلمان ہو یا کوئی اور میرے پرشن کا سارانش اس پرکار ہے مجھے تین سال پہلے ایک نوکری ملی تھی اور اللہ کا شکر ہے کہ میں اس سے ایک اتکریش ٹویتن پرابت کرتا ہوں لیکن جب میں نے اس سمیہ کا حساب لگایا جب میرا دھن نساب ارتھات نیونتم سیمہ جس پر زکاة انیوار گئے تک پہنچا تو یا اس پشت ہوا کی وہ جمادہ الاخرہ کے مہینے میں ہے لیکن انعیاس ہی میں نے اسے رمضان کے مہینے میں نکالا یا سوچ کر کہ میں اسے ادا کرنے کا سمیہ چن سکتا ہوں یہ معاملہ دو سال تک جاری رہا لیکن اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس ورش کیا میں رمضان کے مہینے میں زکاة کا بھکتان کروں جیسا کی میں نے پچھلے دو ورشوں میں کیا تھا اتھوا میں اسے جمادہ الاخرہ کے مہینے میں بھکتان کروں کیا پچھلے دو ورشوں میں اس میں دیری کرنے کے پرنام سواروب میرے اوپر کوئی چیز انیوارج ہے ارتھات کیا مجھے اس میں دیری کرنے کے قارن پڑتے ایک مہینے کی زکاة کا مل انمانت کرنا چاہئے اور ولمبت کیے گئے مہینوں کی زکاة کا بھکتان کرنا چاہئے گیات رہے کہ رمضان کے مہینے میں میں نے اس سموچت دھن کا زکاة ادا کیا تھا جو میرے پاس تھا جس میں وہ دھن بھی شامل تھا جو کی میں نے جمادہ الاخرہ کے مہینہ کے بعد حاصل کیا تھا اتھر ہر پرکار کی پرشنسہ اور گنگان کہ والاللہ تعالیٰ کے لیے یوگ گئے ہیں سرو پر تھم جب دھن نساب کو پہنچ جائے اور اس پر ایک پورن ہجری ورش بیٹ جائے تو زکاة کو ترنت ادا کرنا انیوارج ہے یدی بینہ کسی کارن کے اسے ولمبت کر دیا تو وہ پاپی ہوگا لیکن یدی کسی وید کارن سے ولمبت کیا ہے جیسا کی اسے دینے کے لیے کوئی غریب آدمی نہیں مل رہا ہے تو اس میں کوئی آپتی کی بات نہیں ہے امام نووی رحمہ اللہ نے کہا جب زکاة انیوارج ہو جائے اور منوش اس کے نکالنے میں سکشم ہو تو زکاة کو ترنت ادا کرنا انیوارج ہے اور اسے ولمبت کرنا جائز نہیں ہے یہی بات امام مالک امام احمد اور ودوانوں کی ایک بری جماعت نے کہی ہے کیونکہ اللہ تعالی نے زکاة ادا کرنے کا آدیش دیا ہے اور فرمایا وَآَتُ الزَّكَاح ارثات زکاة ادا کرو اور آدیش کا تات پر جیا ہوتا ہے کہ اسے ترنت کیا جائے شرح المحذب سے ان کا ادھرن سماپت ہوا تتھا فتاوہ اصتھائی سمیتی کے لوگوں نے کہا ہے یدی زکاة ادا کرنے کا سمی جماعت الاولہ کا مہینہ ہے تو کیا ہم بنا کسی کارن کے اسے رمضان کے مہینے تک ولمبت کر سکتے ہیں اتر سال پورا ہونے کے بعد زکاة کے بھگتان میں دیری کرنا جائز نہیں ہے سوائے اس کے کوئی وید کارن ہو جیسے کی سال پورا ہونے کے سمی غریبوں کی انوپستی تھی اور اسے ان تک پہنچانے میں اصمرت تا تتھا دھن کی انوپستی اتیادی نہیں بات یہ کہ رمضان کے کارن ولمبت کرنا تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے سوائے اس کے کی ولمب کی عوضی بہت کم ہو جیسے کی ایک ورش شابان کے مہینے کے دوسرے عرض میں پورا ہو رہا ہو تو اسے رمضان تک ولمبت کرنے میں کوئی آپتی کی بات نہیں ہے ادھرن سمات ہوا شیخ ابن حسیمین رحمہ اللہ سے رمضان تک زکاة کو ولمبت کرنے کے حکم کے بارے میں پرشن کیا گیا تو انہوں نے اتر دیا زکاة کو بھی ان اچھے کاموں کی طرح پرتشت سمے میں نکالنا بہتر ہے لیکن جب بھی زکاة انیوارج ہو جائے اور سال بیٹ جائے تو منوش کے لئے انیوارج ہے کہ ترنت اس کا بھکتان کر دے اور اسے رمضان تک ولمبت نہ کرے شنانچہ یدی اس کے دھن کا سال رجب کے مہینے میں پورا ہوتا ہے تو وہ اسے رمضان تک ولمبت نہیں کرے گا بلکہ اسے رجب ہی کے مہینے میں ادا کر دے گا یدی اس کا ورش محرم میں پورا ہوتا ہے تو وہ اسے محرم ہی میں بھکتان کرے گا اسے رمضان تک ولمبت نہیں کرے گا لیکن یدی زکاة کا سال رمضان میں پورا ہوتا ہے تو وہ اسے رمضان میں ادا کرے گا اسی طرح یدی مسلمانوں پر آپاد کی کوئی استھیتی آ جائے اور وہ اپنی زکاة کو ورش پورا کرنے سے پہلے ہی اگریم روپ سے ادا کرنا چاہتا ہے تو اس میں بھی آپتی کی کوئی بات نہیں ہے مجموع الفتاوہ سے ان کا ادھرن سمابت ہوا دوسرا چونکی پرشن کرتا نے ایک غلط دھارنا کے آدھار پر اپنے دھن کی زکاة کو رمضان تک ولمبت کیا تھا اس لئے اگیانتہ کی وجہ سے اس پر کوئی پاپ نہیں ہے پھر یدی اس نے اس کے بعد رمضان میں اس کا بھکتان کر دیا تو اس کا مطالبہ سمابت ہو گیا اور اس ولمب کی وجہ سے اس پر کوئی چیز انیوارج نہیں ہے لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ اس سال سے اسے جمادہ الاخرہ میں ادا کرے اور رمضان تک اسے ولمبت نہ کرے اور اللہ ہی سروشریشت گیان رکھتا ہے